اور آپ پہلے اپنا نام بتائیں پورا کیا ہے میرا نام غالب محمود ہے جی غالب محمود چونترہ کے پاس ہے اور آپ کی یہ گائے ہے یا بہنس ہے بہنس ہے بہنس ہے اور چھے ماہ کی یہ سنار بھی ہے اچھا یہ چھے ماہ کی سنار ہے پریگنٹ ہے گبن ہے اور یہ اٹھ نہیں رہی ہے اگر اٹھتی ہے اٹھ جاتی ہے لیکن پھر گر جاتی ہے چھوڑا چلاو نہ دو لکھرا کر گر جاتی ہے آہا میری جان اس کو آپ نے چلیں بسم اللہ کریں آپ رگ میں اگر کہاں لگائیں گے ابھی فی الحال آپ لائیں کیرا سل سی اے آر اے ایس آئی ایل کیرا سل سل کیرا سل جی کوئی زیادہ مشکل لفظ نہیں بول رہا اور سپیلنگ بھی بتاتا جا رہا ہوں آرام آرام سے لکھ لیں سی اے آر اے ایس آئی ایل کیرا پیل پچیس سی سی کا ابھی آج لگا دیں پچیس سی سی کا کل لگانا ہے اور پچیس سی سی کا ہی پرسوں اور چار دن لگانے ہیں کیرا سل کے کیرا سل چار دن پچیس سی سی ہاں پچیس پچیس سی روزانہ لگانے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ نہیں ملتا تو ایک اور ملے گا ایمی وائی کوم ایمی وائی کوم کوم ہاں ویری گوڈ اے ایم وائی وی آئی سی او ایم ایمی وائی کوم ایمی وائی کوم ویری گوڈ یہ میری جان آپ نے اس کو بھی یہ پچیس سی سی کا انجیکشن اس کو یہ دونوں میسجے وہ مل جائے وہ لگانا ہے چار دن آپ نے ٹھیک ہے اور ساتھ اس کو خوراک میں آپ ابھی سے اس طرح کریں ونڈا وغیرہ کھاتی ہے یا نہیں کھاتی نہیں کھا رہی نہیں کھا رہی تو اس کا اندر کا کوئی میدہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں وہ بھی اس کا مطلب کوئی پتہ نہیں ہے آپ کو اور گوبر وغیرہ ٹھیک گوبر ٹھیک کر رہی ہے جی گوبر ٹھیک کرتی ہے بہت شتمند ماشاءاللہ تو آپ اس طرح کریں بہت شتمند میں بہت شتمند کرتا ہوں ویری گوڈ ماشاءاللہ ماشاءاللہ غالب صاحب آپ فکر نہ کریں اللہ تعالی اللہ تعالی رحم فرمائے گا آپ اس کے لیے ایک گھر میں ایک چھوٹا سا میں لمبی چھوڑی نہیں آپ کو بتاؤں گا ایک سٹامک پورڈر ہوتا ہے جو ان کا حازمے کا صفوف وہ بنا کے گھر میں رکھیں میں دیتا رہتا ہوں دیتے رہتا ہوں خود بنایا ہوئے یا بازار سے لائے بھی بازار سے لاتا رہتا ہوں نہیں میری جان بازار کالی چیزیں جو ہوتی ہیں نا ان پہ میں اعتبار نہیں کرتا پتہ نہیں آپ کریں یا نہ کریں ٹھیک ہے کارنا بھی بناتے رہتے ہیں یہ ساری چیزیں ڈال کے نا تو جوین ملدوہ کوتی نا ایچی چیزیں ویری گوڈ سونک ویری گوڈ انار دانا نہیں یہ انار دانے کے چکروں میں نہ پڑیں آپ سونف لے لیں پانچ سو گرام آدھا کلو سونف لے لیں موٹا سا بتانے لگا ہوں زیادہ لمبا چوڑانی کرنے لگا آدھا کلو سونف آدھا کلو اجوائن اور ایک پاؤ اس میں نمک ڈال لیں ایک پاؤ جو نمک ڈالیں گے اس میں آدھا پاؤ سفید نمک اور آدھا پاؤ کالا نمک ڈال لیں میں زیادہ نہیں کرنے لگا آپ کو کہ اس میں ریعود چینی ڈالیں یا فلان چلیں سفید زیرا بھی ڈلواتا ہوں سونڈ ڈلواتا ہوں یہ تین چار چیزیں جو ہیں ان میں گوڑ ڈال کے ان کی پنیاں پنی دے دیا کریں اس کا میدہ ٹھیک ہو حضم جب اچھا ہوگا جو غالی وغیرہ کرنا شروع کر دے گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ چارہ رغبت سے کھانا شروع کرے گی سات طاقت کے انجیکشن لگ جائیں گے اور خوراک میں اس کو ابھی سے تھوڑا ایک پاورڈر لے آئیں وہاں مل جائے گا نٹا فاس نٹا 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 فاس نٹا فاس نٹا اچھا یہ پاورڈر بھی آپ کو ایک کلو گرام کی پیکنگ میں ملے گا یہ اس میں سے ابھی سٹارٹ میں دو سو گرام وہ ڈال کے اس میں گڑ ملا کے وہ مٹھیوں سے بے شک بلے وہ دے دیں فوراً اس کو اور بعد میں روزانہ یہ جو ہے نا پاورڈر یہ ونڈے میں اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں جس میں ہمارے اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں اسی کے ساتھ ڈاکٹر عمدستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333 5121879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ